رسیم کمر سر کس کے پاس کام کرتے ہیں؟ سر میں عظیم عرف بٹ اس کے پاس کام کرتا تھا تقریباً چودہ سال سے چودہ ماہ سے ننکانہ صاحب کا بیسکلی رہنے والا ہوں اور تین سو دو کا کیس سر میں نے پہلے ہائی کورٹ سے میں بریو آؤں یہ ابو تو میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے آپ یہ بتاؤ مجھے اتنا بتا دیں کہ جو ابھی ایک بندہ ختم ہوا ہے سنتیس سالہ اس کو کیوں ختم کیا گیا کیا وجہ تھی؟ سر اس نے کیا یہ اس کو پتا ہو بہتر کہ اس نے اس کو کیوں مارا ہے؟ یہ جو کھڑا ہے بشکس؟ جی سر اس نے ہی مارا ہے ہوا کیا تھا؟ واقعہ تھا کیا؟ واقعہ کیا تھا؟ سر یہ مورسیکل چوری ہوئی تھی اس کی اسی مورسیکل کو منا رہا تھا ان کو تمہیں چوری کی ہے یہ نہیں کی تو ٹریکر پہ آتا اس کا ٹھیک ہے؟ فائر اس نے کیا بندہ اس سے مرا ٹھیک ہے؟ ہم ملازم تھے متاہت تھے اس کے ٹھیک ہے؟ ہمیں گن پوائنٹ پہ سمجھ لیں یا سمجھ لیں جیسے بھی اس نے بیچا ہے ٹھیک ہے؟ اس کو پتا تھا کہ یہ پہلے تین سو دو بھگت چکا ہے اور آگے بھی اگر کچھ ہوگا نا تو اس پہ ڈال دوں گا جس نے ختم کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ عظیم مورف بٹ اور جو ختم ہو اس کا کیا نام ہے؟ محمود یہ دونوں دوست تھے آپس تھے؟ نہیں سر دوست نہیں ہے یہ منشاعت بیجتا ہے اور وہ خریدہ آتا یہ جو عظیم نامی شخص ہے یہ منشاعت کو بیجتا ہے اور وہ خریدتا تھا کتنے عرصے تھے یہ چل رہا تھا معاملہ ان دونوں گابرس میں؟ یہ سر ہے تقریبا مورشاکل جو تین ماہ سے گم ہوئی تھی یہ اس کی انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس سے اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اسی اس نامے تو یہ عظیم نامی شخص ہے اس کا پہلے بھی کوئی رپورٹ ہے؟ اس نے پہلے اپنی ماہ کو مارا ہے عظیم نے؟ جی سر اس کے بعد کچھ دن بعد ہے اسی ہفتے میں اپنی بین کو بھی مارا ہے وجہ کیا کوئی پتہ سامنے لگی؟ پروپٹی بہت زیادہ تھی اس کی بین کی اور ماہ نے چار شادیاں کی حق پہ کی اپنی سکے بھائی سے بات کر رہی تھی وہ بھائی سے آیا شراب پی ہوئی تھی اس نے جیسے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے شراب کے نشے میں اپنی ماہ کو مارا ہے تمہیں پتہ تھا اس شخص کے بارے میں کہ اس کا رکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے جی پھر بھی تم اس کے پاس کام کرنے کی کیونکہ تمہارا بھی رکارڈ ٹھیک نہیں ہے تمہارا کیا تھا تم نے اس سے پہلے ختم کیا؟ میں تو سر کام کرتا تھا اس کے پاس مجھے تو مجبوری تھی روزی روٹی چلی ہوئی تھی اس سے پہلے کتنے کیا معاملہ تمہارا کیا معاملہ تھا؟ تم پہ کیوں یہ کسی کو ختم کرنے کا جو معاملہ چلا سر یہ تین سو دو کا واقعہ ہے دوزہ چار کا دوزہ چودہ میں میں ہائی کورٹ سے بری ہوں میرے بری کا اٹر بھی ہے کیا ہوا کیا تھا مسئلہ کیا تھا؟ سر قتل یہ تھا تین سو دو کا مسئلہ کیا تھا کس کو کیا تھا؟ میرے قزن نے قتل کیا تھا سر لبکی کو محمد سینہ صدیقی اس کا نام ہے ادھر پنجاب میں کیا تھا؟ جسے کے دور میں ہوا تھا؟ جی انکانہ صاحب میں اچھا تو کتنا عرصہ پھر تم سزاہ کٹ کے آئے ہو؟ سر اس میں میں نے دس سال کیا تھا تین سال میں نے حوالہ آتا ہے اور دس سال میں سات سال سزاہ موت رہا ہوں دس سال ٹوٹل میں نے کہا تھا پھر تم باہر آگئے؟ جی سر آ کے پھر تم نے ایسے بندے کا نیٹ ورک جوائن کر لیا جو منشاہات بیجتا تھا؟ سر میں تو کبار کا مین تو کبار کا کام تھا میرا منشاہات تو یہ بیجتے تھے میں تو کبار کا کام میں ابھی جو ہوا ہے ابھی جو بندہ ختم ہوا ہے اس کو ٹکانے لگانے کا کس نے کہا تھا؟ سر اس نے کہا تھا عظیم میں عظیم نے کہا تھا؟ جی سر تو کیسے کیسے لے گئے تو مجھے کہاں لے گئے کہاں پھینکا اس کو؟ سر ملکرشد ہے جس کا مسیر ہے کزن ہے اس کا روسی ٹی بی میں رہتا ہے اس کو ابھی دکھ پولیس نے پکڑا نہیں ہے پکڑ رہی ہے پولیس سارا پکڑ لے گئی اس کے پیچھے کار میں کر رہی ہے تو ملکرشل نے بھائی گلا کے اس نے پیچھے رانا خالد اور مصطفہ ان دو لڑکوں نے اس کو اٹھا کے پیچھے بیٹھایا موڈا سا گئے اور مجھے اس نے اٹھایا کہ تُو جا ساتھ میں کہا سر انا کو اٹھایا ہے کہانی نی تو جا ہنا ہے لیتے تیری ہوتا باری عزیم میں رہے کچھے بھینا ہے میں پیچھے بہین پہنک ہے اسے منڈیا لے روڑتے صرف منڈیا لے روڑتے کے جا کے ایک بائک چلانے والا بندہ تھا ملکرشت اس کے درمیان میں اس کو رکاج ختم کر دیا تھا وہ اس وقت بلکل زندہ دی تھا اور اس کے پیچھے تم بیٹھے ہوئے تھے کتی دیر تک اس کو لے کے بائک پر لے جاتے رہے ہیں سر یہ تقریباً سات منٹ کا آٹھ منٹ کا سفر بنتا ہے آٹھ منٹ تک اس وقت تک جب اس کو گولی لگیا تو وہ گولی ختم ہو گیا تھا اس میں وقت نہیں وہ دیر ہی ختم ہو گیا تھا سر پانی بھی تک اس کو نہیں پلایا گیا ٹھیک ہے تو برحال اب یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں جتنا توبارا قصور ہوتی تو میں سزا ملنی چاہیے جی سر میرا جتنا قصور بنتا ہے میں اس وقوع کو بھی اوپن کرنے والا میں ہی ہوں سر ون فائفے کال کرنے والا بھی میں ہی ہوں ٹھیک ہے برحال ناظرین ماملہ یہ ہے جی آپ کو بتا دے تھوڑا سمجھا دیں کہ ایک شخص تھا وہ بھی نشا باشا کرتا تھا اور وہ ایک شخص سے لینے جاتا تھا پاورڈر وغیرہ اور جب اس کے پاس لینے گیا تو وہ جو پاورڈر بیچنے والا شخص تھا اس کو شک ہوا جی کہ اس کی چوری کرنے والا وہی شخص ہے تو پھر اس نے اس کو ختم کر دیا پھر اس کے ساتھ مل کر اس کو ٹھکانے لگا دیا برحال برا انجام ہے جی ہم یہی کہیں کہ بولی صحبت سے بچیں اب یہ سمجھ سے بالاتا رہے جی کہ لوگ اتنے اتنے بڑا ظلم کرنے کے بعد پھر باہر آ جاتے ہیں معاملات چلتے رہتے ہیں تو اب اس جو مین ملزم ہے اس سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ تھی کیوں اس نے ایسا کیا اور اپنی والدہ کو اس نے کیوں ختم کیا اپنی بہن کو کیوں ختم کیا برحال یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے برے معاملات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بری صحبت سے بچائے اور اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے مجھے جا دیجئے اللہ حافظ